بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پوڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید ہم آج سے جو اپنے پروگرام ہے اس کا فارمٹ تھوڑا سے تبدیل کریں گے وہ اس طرح سے کہ جو ملک میں چلنے والی ملک کے بڑے اخبارات میں چلنے والی جو خبریں ہیں ہم اس کی اوپر بات کریں گے لیکن ملکی سیاست نے ایک ایسا ٹرن لیا ہے ایک ایسا روح اختیار کر لیا ہے کہ ویسے تو ہمیں ان خبروں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان خبروں کے تناظر میں ہم آپ کے سامنے آج کا پروگرام پیش کریں گے میرے ساتھ موجود ہے مشہور صحافی ترجہ نگار جناب آمیر شباز حاشمی صاحب اور حاشمی صاحب کیسے آپ سے ٹھیک تھاک ہیں یہ اپنے بڑی مہربانی اچھا صرف دنیا نیوز کی اوپر ایک خبر جو ہے وہ چل رہی ہے ان کی ویب سائٹ کی اوپر وزیراعظم عمران خان سے عسکری قیادت کی ملاقات کا امکان تو جو آج اتنا کچھ ہوا ہے اس کے اندر عسکری قیادت سے ملاقات کرنے کی ریزن کیا ہو سکتی ہے کوئی آشرباد لینے کی کوشش ہو رہی ہے نہیں یہ امکان نہیں ہے یہ چل ملاقات ہو رہی ہے اس وقت اور جنرل کمر جعوید باجوا صاحب پرائم میسٹر ہاؤس گئے ہیں اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ہیں اور شنید ہے کہ ڈی جی آئی ایس ای بھی ان کے ساتھ ہیں اور ان کی ملاقات جاری ہے یہ اس وقت امکان نہیں بلکہ ملاقات ہو رہی ہے اس وقت دو چیزیں اس پر موجود ہیں جو اعزت تجزیہ نگار اعزت صحافی ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے نمبر ایک وہ دھمکی آمز خط جس کو اپنی کوٹ کی جیب سے انہوں نے لہرائیا نکالا لہرائیا اپنی جیب میں پھر دوبارہ ڈالا پھر نکالا پھر بیر لہرائیا پھر ڈی پر ڈال دیا اور اس کو فواد حسن نے کہا ہم اس پر تحقیق نہیں کرنا چاہتے اس کے بعد اس کے جو اپنے ہی رتن تھے انہوں نے اس کو بڑا ہائپ کریٹ کیا اب میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس خط میں ڈائریکٹ انوارمنٹ جو ہو رہی ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہو رہی ہیں اس میں انوارمنٹ ہو رہی ہیں کہ یہ تھریٹ کیسے آ رہی ہیں تو یہ ایک تو یہ تناظرہ اور دوسرا پاکستان کی جو پلوٹیکل صورتحال ہے اور قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں چونکہ پی ایم صاحب اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں اور ان کے پاس اکثریتی ارکا ارہکیں نہیں ہیں اور یہی دو وجوہات کی بنیاد پر ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسری وجہ پارلیمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں اور پریکٹیکل ہیس نو مور پرائم نیجسٹر ناؤ تو وہ پھر اس کے بھی ملاقات کا یہ دو ہی بنیادی باتیں ہیں جس کی بیاسی ملاقات ہو رہی ہیں ان سے ستیفے کا مطالبہ کیا گا سکتا آپ کے خیال میں اہل ممکن ہے اگرچہ کہ شیخ رشید صاحب کا تھوڑی در پہلے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ آخری بال تک کھیلے گا یہ وہ رتن ہے جو آخری اس کو گردن سے پکڑ کر اگے لٹکا دینے والے رتن ہے جو لٹکا دیا کرتے ہوتے ہیں اور خود کو پیچھے بھاگ دیا کرتے ہیں تو پہرحال اس کو جھلا شریع دے رہے ہیں یہ لوگ اور وہ پاگل خان بن کر آگے بڑھ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے جو ون ڈے میچ ہے سر اس میں پچاس آور ہوتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے اس نے میرا خیال سے پہلے دس آور میں ہی اپنا کام مکمل کر لیا ہے اپنا سکور مکمل کر لیا ہے لیکن عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے آخری بال تک بال کرواتے رہے ہیں تو ان کا یہ والا حساب ہے تو سر اپوزیشن نے تو سکور پورا کر لی آیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے محبتیں دوبارہ سے پیپلز پارٹی کی ان کا بھی آغاز ہو گیا ہے اور ایم کیو ایم اب تہدہ اپوزیشن کا حصہ ہے تو آپ تو بہت خوش ہوں گے میرا خیال سے ہم جو پلٹیکل ہی طور پر ہم دے اس نورمز پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے نورمز پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے اس پہ ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں اور ہمارا ارادت کا جو بنیادی وجہ ہے وہ عوام ہے عوام کی فلا ہے اور پاکستان ارض پاکستان سے عشق اور محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم اس کی خیر چاہتے ہیں اس کی پل پل خیر چاہتے ہیں آپ خاکرڑا میں بیٹھے ہوں کہیں دور بیٹھے ہوں آپ کی محبتیں بھی پاکستان کے ساتھ ہیں میری محبتیں بھی پاکستان کے ساتھ ہیں اور یہی اس کی کا تقاضہ ہے تو آج مقبول صدیقی صاحب نے بقاعدہ متہتہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس جو چار بجے جس کی شروع ہوئی تھی اور کچھ وقفہ ہوا تو پھر مولانا فضل الرمان آئے پھر مقبول صدیقی اور کچھ اور لوگ آئے تو مرحب وسیم صاحب بھی تھے اس میں تو انہوں نے مقبول صدیقی صاحب نے اس کا سٹارٹر لیا ہے انٹرو جو تھا ہے پریس کانفرنس کا وہ مقبول صدیقی نے لیا اور انہوں نے کہا کہ جی بلکل سر اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی ہے جو اے آر وائی نیوز ایک طرح سے میں کھوں گا حکومتی چینل ہے جس کے اوپر بہت کوشش کی گئی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاہدہ ہے اس کو ناکام کرنے کی کل جہاں باقی چینلز کہہ رہے تھے کہ معاہدہ تیپ آ گیا ہے انہوں نے بھرپور کوشش کی حکومت کا ساتھ دینے کی لیکن وہ شاید ناکام رہے ان کے پاس ایک خبر تیسر علیم خان بروپ جو ہے اس نے بھی ریفیوز کر دیا ہے پرویز علاہی صاحب کو سی ایم پنجاب ماننے سے تو یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے اب پرویز علاہی صاحب کو کل جو ڈان کے مطابق ان کو ٹاسک ملا تھا کہ جناب پہلے پی ایم بچاؤ تو پھر سی ایم بنو پی ایم بچے گا نہیں تو سی ایم کہا سے بنے گا کیا بنے گا ان کا موسیقا 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 تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں یا آپوزیشن کے ساتھ ملیں گے حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا ہوگا کیا پرویز الہی صاحب کے لیے اب بہت زیادہ ہوا ہے اس عاشقی میں عزت سعداد بھی 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 سری سعداد کو بدنام نہ کرو عزت چودری گئی ہے سعداد کتے گئی ہے آپ اپنے دل پہ نہ لیں نا جناب میں تو میں سے بزر نہیں بات کر رہا ہوں موسیقا 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 تو لگتا ہے سر وہ جیب سے جیب میں ہی چلا جائے گا اور ہم اس کے علاوہ دیکھ رہے تھے کل امران اسماعیل صاحب اپنی گورنرشپ کی جو تھی وہ قربانی بھی دینے گئے لیکن شاید وہ قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی اور ان بچاروں کی یہ جو اب رہتی سہتی ایک نامنے ہاتھ سی گورنرشپ ہے ویسے مجھے ایک بات کہ اس میں ہے صدر صاحب کا کیا ہوگا یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ امران خان صاحب چلے جائیں گے تو آرے فلوی صاحب چپ کے رہنگی وہ بھی ریزائن دے دیں گے سوچنے کی وجسر کی جی پر انگیار hero ویسے مجھے ایک بات یہ ہے دے گ эт پر انو갔 اس میں میں جیز انو موسیقی اس کے علاوہ ایک چیز میرے خیال سے حکومت کے لئے یہ خبر بھی خاصی ایک بری خبر ہی ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ایک نیا ڈیفیکشن کلاؤز نہیں بنا سکتے جو آئین میں ہیں ہم اسی کی تشریح کریں گے اور اس کا مطلب جو ہے یہ خاصی حد تک ایک فیور میں جاتی ہے ان لوگوں کے بعد جو منحرے فراقین ہیں کہ وہ تاہیات نہ اہل نہیں ہوں گے تو حکومت کے لئے یہ بھی ایک بہت بری خبر ہوگی یہ ایک ٹویٹ سر میں نے ڈالی تھی یہ اس بات کا اکی اکاس ہے کہ جو ہمارے وہ صحافی حضرات یا وہ ریپورٹر حضرات یا وہ یوٹیوبرز صحافی جو کہ عمران خان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے مجھے تو شیز کی بہت فکر ہے کہ پہلے ان کو جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ تنخواہ دیا کرتے تھے پھر حکومت پاکستان ان کو تنخواہ دیتی تھی مختلف مدوں میں اب جب عمران خان صاحب نہیں رہیں گے تو ان بچاروں کا کیا ہوگا اور اب ان کی فرسٹریشن کا اندازہ آپ ان کی سٹویٹ سے لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف کے دل میں فوج کی نفرت ختم ہو چکی ہے تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو میں انکہ چلیں ازراحے کچھ آپ جو مرضی سمجھ لیں اس کے مطابق یہ ہم بتا دیتے ہیں صرف فورن کانسپیریسی لیٹر عمران خان صاحب جو ہیں ایڈریس کریں گے نیشن سے آج اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایڈریٹ لیٹر ہے وہ شیئر نہیں کیا جا سکتا پبلکلی انہوں نے ایک کابینہ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چند خاص صحافی حضرات کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور یقیناً وہ صحافی ایسے ہی ہوں گے موسیقی 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 موسیقا 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 نہ پھول گئے تھے کہ سب تو لہراد یہ رہا تھا یہ وہ مقام ہے جہاں پر جل جایا کرتے ہیں جسم نہیں رہا کرتے جی بلکل بلکل اور اگر آپ ماضی میں دیکھیں صرف جو دھمکیوں کی ہسٹری ہے تو اس لحاظوں میں دیکھیں تو بھٹو صاحب کو جو ایکشول دھمکی ملی تھی وہ ان پرسن ملاقات میں مجھے جہاں تک معلوم ہے تاریخ کے مطابق ملی تھی جی بلکل بلکل اسی طرح سے مشرف صاحب کو جو ایک دھمکی ملی تھی جو تاریخ میں ایک اور دھمکی کہی جاتی ہے وہ بھی فون کال کے اوپر ایک سیکیورڈ لائن کے اوپر ڈیریک کرنورسیشن میں یہ بات ہوئی تھی خط تو ان کو بھی نہیں لکھا تھا تو عمران خان صاحب کے یہ خط کی بات خاصی مزہکہ خیز لگتی خاص طور سے جب وہ تحریک ادم اعتماد کو بیچ میں لارہے ہیں تو وہ خاصی مزہکہ خیز بات تھی تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو ریپ کی طرف لے کر چلتے ہیں سر آخری نیوز جو ہے وہ ہے کہ ہمارے آج دو مزید جوان جو ہیں جو کہ اس پوری سیاسی سرگرمیوں میں یہ خبر خاصی دب گئی ہے وہ کروس فائر کے اندر جو ہے ٹیررس کی کروس فائر کے اندر ہمارے دو جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے اللہ تعالی ان کو غلی کرامت کرے اور ہمارے یہ جوان ہیں بشک کہ یہ ہمارے نظریات کی جی ہماری نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں بشک بلکل سو اعتجاج ایسن صاحب اپنی جو ایک نظم ہے اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ اگر سرحد پر رہیں گے تو فوج جو ہے وہ سب کو اچھی لگے گی اور ان شہدہ سے ان لوگ ان فوجیوں سے ہمیں واقعی میں محبت ہے پیار ہے جو سرحدوں پر رہ کے ہماری حفاظت کرتے ہیں جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں ملکی سیاست جو ہے وہ بہت کروٹیں لے رہی ہے جس طرح کے حاشمی صاحب نے بتایا کہ اس وقت امران خان صاحب جو ہیں ان کی ملاقات چل رہی ہے جناب کنم باہر جاوید باجوا صاحب کے ساتھ اس کے علاوہ امران خان صاحب جو ہیں وہ قوم سے بہت جلد ایک کتاب بھی کرنے والے ہیں اور وزیراعظم جو ہے ان کا خطاب جو ہے وہ خاصہ انشاءاللہ تعالی آئی ہوپ کے تھوڑا سیریس ہو ہمیشہ کی طرح جو کامیڈی کرتے ہیں وہ کامیڈی نہ ہو اس کے اندر اور ہم ہسنے کے بجائے اس سے کچھ حاصل کر سکیں بہت کرٹیکل خطاب ہوگا گو کے اور دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے جادے چاہتے ہیں ان سرخیوں کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے خوش رہی ہے آباد رہی ہے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ